پیپلز پارٹی مولانا فضل رحمان سے رابطہ حکومت سازی کے لیے حمایت مانگی لاہور آنے کی دعوت مولانا اسلام آباد پہنچ گئے کل جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے صدارت کریں گے الیکشن میں ہار اور حکومت سازی پر مشاورت ہوگی مولانا فضل رحمان میاں نواز شریف سابق صدر عاصف علی زرداری اور شہدری شوجات سے ملاقات ہی کریں اقتدار میں پیپلز پارٹی کا حصہ کیا ہوگا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا بڑا اکٹ سی ای سی کے اجلاس میں آصفہ بھٹو زرداری راجہ پرویز اشرف یوسف رضا گلانی احتزاز احسن سعید غنی شہری رحمان فیصل کریم کنڈی اور دیگر رہنماؤں کی شرکت حکومت سازی کے لیے فارمولے پر غور نون لیگ کے ساتھ ملاقاتوں پر عراقین کو بریفنگ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بلاول بھٹو وزیر آزم نہیں بنتے تو پیپلز پارٹی کو آپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے پی ڈی ایم پارٹ ٹو آئی تو میرے خیال میں اچھے طریقے سے نہیں چل سکتے ہمیں اوپوزیشن میں بیٹھ کر سیاست کرنی چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے ہم نون لیگ کا وزیر آزم بنائیں اور اوپوزیشن میں بیٹھ جائیں ندیم افزلچن نے کہا جس کو حقیقی منڈیٹ ملا اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے انتخابی نتائج میں تاخیر کا مطلب دھاندلی نہیں الیکشن میں سب کو لیول پلائنگ فیلڈ دی گئی بس ایک گروپ نے دھاندلی کا الزام لگایا ساد رفیق رانہ سناولہ جاوید لطیف کی شکست کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی دھاندلی کے الزامات سازشی مفروضیں ہیں جن کا جواب دیتے لوگ بوڑے ہو گئے نگران وزیر آزم انوارو حقاکر کی نیوز کانفرنس بولے غیر معمولی حالات کے باوجود الیکشن کا انعقاد بڑی کامیابی ہے بلوچستان میں درشدگردی کے دو افسوسناک واقعات ہوئے کامیاب الیکشن کے لیے سیکیورٹی اداروں نے بھرپور کردار ادا کیا چیلنجز کے باوجود جمہوری تسلسل خوشائند ہے عوام کے منتخب نمائندوں کو جلد اقتدار منتقل ہوگا پور امن احتجاج سب کا حق ہے کوئی حکومت انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی نہ ہی ہم دیں گے ریاستی اداروں پر کوئی حملہ آور ہوگا تو یہی روئیہ اپنائیں گے حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی بھی سرگرم مرکز پنجاب اور قبر پختنخواہ میں حکمت اعملی کے لیے خصوصی کمیٹیز قائم پارٹی کی کور کمیٹی کا اہم حکومتی اور پارلیمانی عہدوں کے لیے نامزدگیوں کا عمل جلد مکمل کرنے پر اتفاق اعلامیہ میں کہا گیا کہ آج فروری کو عوام نے ووٹ کے ذریعے سیاسی اور جمہوری پختگی کا سکہ منبایا ملک کو مصرد صدہ ٹولے کے حوالے کرنے کی غیر جمہوری غیر قانونی کوششوں کی مضاحمت کریں گے ادھر تحریک انصاف نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا معاملہ صدر کے سامنے اٹھا دیا صدر آر فلوی سے تحریک انصاف کے رہنماؤں رعوب حسن اور عمر نیازی کی ملاقات پی ٹی آئی رہنماؤں نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور پاتی موقع سے آگاہ کیا عام انتخابات میں شکست پر پارٹی سربراہان کے استیفے جہانگیر ترین کا سیاست سے الہدگی کا اعلان استحقام پاکستان پارٹی کے چیرمن کے عہدے سے بھی مصطفی کہا عام انتخابات میں جنہوں نے سپورٹ کیا ان کا شکریہ مخالفین کو بھی مبارک بات ذاتی حیثیت میں اپنی صلاحیت کے مطابق ملک کی خدمت کرتا رہوں گا عبدالعلم خان کہتے ہیں جہانگیر ترین کے فیصلے سے دکھ ہوا وہ ہمیشہ آئی پی پی اور ہم سب کے سرپرستے آلہ رہیں گے جہانگیر ترین کا کسی بھی حکومت میں ہونا اس حکومت کے لیے اعزاز کی بات ہے ادھر الیکشن میں ناکامی پر سراز الحق بھی امیر جماعت اسلامی کے عہدے سے مصطفی عام انتخابات میں شکست کی ذمہ داری قبول کی جماعت اسلامی کی مرکزی شورہ کا اجلاس سترہ فروری کو طلب مستقل امیر کی تقروری تک نگران امیر کا تقرور کیا جائے گا اپریل میں نئے امیر کو منتخب کیا جائے گا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کہتے ہیں سیاست چھوڑوں گا نہ پارٹی عہدہ کچھ وقت کے لیے آرام کروں گا ایک ایک ووٹ سامنے لائیں گے قوم کے کہ یہ قوم کے ساتھ کیا فراڈ کیا گیا ہے میں اپنی سیٹ پاپس کر رہا ہوں اور جو سیٹ ہماری ہے وہ ہمیں دی جائے جس پر ہم جیتے ہیں وہ ہم چیلنج کریں گے جس پر ہم ہارے ہیں اس کو کلیم نہیں کریں گے کہ ہم جیتے ہیں حبیر جواد اسلامی کراچی حافظ عمر رحمان کا سیٹ چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں میری یہ سیٹ الیکشن کمیشن کے مو پر تماشا ہے ہمیں خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے ایمکی ایم کے تمام لوگوں کو بدترین شکست ہوئی ان کو جتوایا گیا الیکشن کمیشن خود دھاندلی کرتا رہا دی آر اوفیس سیل کیا گیا مرضی کے نمبر دیتے گئے اور وہ لگاتے گئے اسے الیکشن کہنا ہی مزاق ہے ایمکی ایم نے حافظ نائم کے دعوے مسترس کر دی ہے ترجمان کا کہنا ہے پی ایس ایک سو انتیس میں حافظ نائم کی کامیابی چیلنج کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے دھاندلی زدہ جیت ثابت کرنے کے لیے پوری تیاری ہے حافظ نائم نے دھاندلی زدہ جیت کا بھانڈہ پھوٹنے سے قبل نشس چھوڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے میدان سے بھاگنے کی اپنی جماعت کی روایت مرکرار رکھے الیکشن کمیشن انتخابات نے دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیئے ترجمان کا کہنا ہے کہ دماغ مشکلات اور مسائل کے باوجود الیکشن کمیشن انتخابی عمل کو پرامن اور منظم رکھنے میں کامیاب رہا یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا جو کامیابی سے پایائے تکمیل تک پہنچایا گیا دھاندلی کے اکہ دکہ واقعات سے انکار نہیں تداروں کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں شکریات پر فوری فیصلے کیے جا رہے ہیں جہاں ریزرٹ تاخیر کا شکار ہوئے وہاں کسی ایک جماعت کو فائدہ یا نقصان نہیں ہوا انتخابات کے پرامن انعقاد پر نگران حکومتوں پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شکریہ پنجاب میں نون لیگ کی پوزیشن مستحق مزید نو آزاد امیدواروں کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان پنجاب میں نون لیگ کی نشستوں کی تعداد ایک سو چھالیس ہو گئی عمران اکرم، خزر حسین مزاری، صاحب زادہ محمد غزین عباسی کا شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار شہباز شریف نے آزاد ارکان کا خیر مقدم کیا کہا پہلے سے بڑھ کر عوام کی خدمت کریں گے سحیل خان، خرم ورک، خزر مزاری، ذلفکار علی شاہ، رانہ فیاض ساکف چدھڑ کی مریم نواز سے بھی ملاقات مریم نواز کی آزاد ارکین کو نون لیگ میں شمولیت پر مبارک بات کہا آپ کا فیصلہ پاکستان کے عوام کی مشکلات کے حل کا ذریعہ بنے گا آپ کا اعتماد عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے میں محمد نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کرے گا حدر علیم خان اور آن چہہدری کی شہباز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال اور حکومت سازی پر تبادلہ خیال اتا تارڑ کہتے ہیں پنجاب میں نون لیگ کو سادہ اکثریت مل گئی ہے خیبر پختونخواہ میں حکومت سازی کے لیے آزاد امیدوار متحرک پی ٹائی کے اہمایت آفتہ کامیاب امیدواروں نے اجلاس بلا لیا وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا جائے گا ذرائع کے مطابق علی امین گڑناپور فیورٹ امیدوار ہیں ڈاکٹر امجد علی اور مشتاق غنی بھی وزارت اعلیٰ کی دور میں شامل ذرائع کے مطابق وزیرعالہ خیبر پختونخواہ کے نام کے حد بھی منظوری بانی پی ٹائی سے لی جائے گی بیریسٹر گوہر علی بانی پی ٹائی سے ملاقات کے بعد نام کا اعلان کریں گے الیکشن کمیشن کا مبینہ دھاندلی کے شکایات پر چالیس حلقوں کے حتمی نتائج روکنے کا حکوم اینے 53, 56, 57, اینے 7, اینے 79 اور اینے 71 کے نتائج روک دئیے اینے 126, 127, اینے 87 کے حتمی نتائج روک دئیے گئے پی پی 7, 12, 15, 43, 133 اور دو سو اناسے کے حتمی نتائج کی روکنے کا حکوم مجھے خود حلقہ اینے 128 میں وہاں کے آرو نے اور وہاں مقرر پولیس نے پکڑ کر گریبان سے نکال دیا آرو کے دفتر سے باہر جو پریزائیڈنگ افسر سے فارم 45 میں لے جو کہ موصول ہو رہے تھے ان میں میں نوے ہزار سے زائد کی لیڈ سے جیت چکا ہوں یہ الیکشن اینے 128 سے لیکن اگلے دن ایک وجہ جو فارم 47 شائع کیا گیا اس میں میری جیت کو بارہ ہزار ووٹوں سے شکست میں تبدیل کر دیا گیا آٹھ فروری کو رات دس بجے کے بعد سب کچھ بدل گیا انتخابی نتیجہ بدلنے کا فیصلہ کس نے کیا معلوم نہیں آرو نے مجھ سمیت سب کو باہر نکال دیا فارم 45 میں نوے ہزار ووٹوں سے جیت رہا تھا فارم 47 میں ہرا دیا گیا سلمان اکرم راجہ کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا یہ سب انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے ہوا انٹرنیٹ چلتا تو تمام آرو اپنی جگہ سے ہی نتائج اپلوڈ کرتے آرو نے دھاندلی کی اور پولیس نے معاونت کی باب راوان کہتے ہیں انتخابی نتائج سب نے مسترد کیے یہ نواز شریف کے لیے پینما ٹو ہے اب بھی وقت ہے قوم اور دستور کے ساتھ چکر نہ لو جتنا بھی عرصہ لگے ہم اپنے حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ نو مائی طرح کا ایک انسیڈنٹ ریپیٹ کیا جائے اس سلسلے میں میں آپ کو اتا دوں اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو نو مائی کا ریاکشن تو تھوڑا تھا اس کا کئی گنا زیادہ ریاکشن ہوگا چند لوگ سانے ہاں نو مائی دوہرانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کیا گیا تو حکومت کی جانب سے نو مائی سے زیادہ رد ملائے کا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کی میڈیا سے گفتگو بولے پر امن احتجاج سب کا حق ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا اگر خطرناک بات یہ ہے کہ سانہی کی تیاری کی جا رہی ہے محسن نکوی نے آنے والے نئے منپخے وزیرالہ کے لیے نئے خواہشات کا بھی اظہار کیا انتخابی نتائج قبول نہیں جیڈیے کا سند اسیمبلی میں دونوں نشستیں چھوڑنے کا اعلان دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف پر امن احتجاج کی کال دے دی سولہ فروری کو حیدرباد بائی پاس پر دھرنا ہوگا پیر پگاڑا کا کہنا ہے کہ خیرات کی سیٹیں نہیں لے سکتے عام انتخابات کو آصف علی زرداری کے لیے مانج کیا گیا موجودہ اسیمبلی قابل خبول نہیں حلف کے روز سند اسیمبلی کے بہار احتجاج کریں گے ہمارے عراقین حلف نہیں اٹھائیں گے ہمیں قانون کے مطابق احتجاج کرنا ہے مزید کہا کہ پینتالی سیٹوں والا کہتا ہے کہ میں وزیراعظم بنوں گا یہ کیا مزاق ہے لاہور ہائی کورٹ میں ہارنے والے امیدواروں کی انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں این اے اکتر سے رہانہ ڈار کی درخواست منظور خواجہ آصف کی جیت کا نوٹفیکشن روک دیا مریم نواز کی کامیابی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ این اے ستاسی سے شاکر آوان کی درخواست الیکشن کمیشن کو بھیجوا دی گئی این اے ایک سو سترہ سے عبدالعلیم خان کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ سندھ ہائی کورٹ میں خالد مقبول صدیقی فاروق ستار مصطفیٰ کمال اور قادل پٹیل سمیت دیگر کے خلاف درخواستیں عدالت نے ترمام درخواستیں قابل سمات قرار دیں کیپی میں آٹھ امیدواروں کے انتخابی نتائج کے خلاف سمات عدالت نے الیکشن کمیشن سے دو روز میں جواب قلب کر لیا پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے پر شوک آز نوٹیز فردوس آشک آوان الیکشن کمیشن میں پیش معافی مانگ لی کہا کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے گئیں تو اہلکار تھپے لگا رہا تھا پریزائیڈنگ آفیسر سے شکایت تھی تو انہوں نے کہا یہ میری نہیں سن رہے میمبر پنجاب نے کہا اگر کوئی بات نہیں سنے گا تو کیا آپ تھپڑ مار دیں گی الیکشن کمیشن نے فردوس آشک آوان کو پندرہ فروری کو جواب جمع کرانے کا حکم نے دیا ادھر فردوس آشک آوان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت سے رجوع کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی حفاظتی زمانت دینے کی استعداد راول پنڈی میں اینے ستاون اور پی پی انیس میں آزاد امیدوار چودری ادنان قاتلانہ ہمپنے میں جان بہاق ڈرائیور زخمی نامعلوم افراد نے تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے پر پولس لائنز ہیڈکوارٹس کے قریب فائرنگ کی چودری ادنان کو چہرے سینے اور کمر میں گولیاں ماری گئیں بے نظر ہاسپٹل میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے حملہ آور فرار پولس کی تحقیقات زاری چودری ادنان دوہزر اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے تھے نو مئے کے بعد پارٹی چھوڑ دی